یورپ خلیدی ممالک میں امیگریشن ویزوں اور تارکی نے وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معاتبر چینل دیکھتے رہیں احساس نیوز احساس نیوز کے ناظرین اسلام علیکم حمدہ درشاد چوہدری نئی ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آج ہماری ویڈیو کا تلق یورپ میں جو پاکستانی ہیں جو سیاسی پناکزین ہیں ان سے جڑا ہوا ہے جن کی سیاسی پناکی درخواستیں ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت یورپی یونین غیر کانوی تارکینیں وطن کے خلاف جو ہے وہ ایک ڈیپورٹ کرنے کا ان کو بڑا اپریشن لانچ کرنے جاری ہے دوہزار تئیس میں اور اس میں انہوں نے کچھ ملکوں کو محفوظ قرار دیا ہے اور ان ملکوں کے تارکین جن کے سیاسی پناہ کے کیس مسترد ہو گئے انہیں واپس بھیجنے کیلئے ایک بڑا بجڑ بھی رکھ دیا گیا ہے اس پر تو ہم بعد میں کسی خبر میں بات کریں گے لیکن آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اٹلی کی وزیراعظم جو خاتون وزیراعظم میں ملونی ان کا ایک بہت اہم بیان سامنے آیا ہے جن کا پاکستانیوں کے یورپ میں جو مقیم ہیں ان کے کیسز پر جو ہے وہ اثر پڑے گا جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اطالوی وزیراعظم ملونی جو ہے ان کا جو موقف ہے غیر کانوی تارکین کے والے سے وہ بڑا سخت ہے اور وہ بار بار یہ کہتی ہیں کہ غیر کانوی تارکین کے لیے جو ہے نا وہ یورپی ممالک میں دروازے بند ہونے چاہیے تھے لیکن اب ان کا جو ایک بیان ہے اس میں پاکستان کا انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا ہے وہ کس پرائے میں کیا ہے اس بارے ہم بات کریں گے تو ان کا یہ جو بیان ہے انہوں نے اصل میں ملاقات کیے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فروری کے آخری ہفتے میں اٹلی میں کلابریا کے ساحل کے قریب ایک کشتی ڈوبی تھی اور اس میں سو کے قریب تارکین جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے ان میں تین چار پاکستانی بھی تھے جبکہ اسی کے قریب تارکین کو بچا لیا گیا تھا اب ان کی لاشوں کی تلاش جاری ہے اور اب تک پچاسی لاشیں اٹالوی جو ہے ریسکی ورکروں نے تلاش کر لی ہیں جبکہ مزید پندرہ لاشوں کی تلاش بھی وہ جاری رکھے ہیں اور یہ جو تارکین ڈوبے تھے یا جو تارکین بچ گئے ہیں ان کے لوہکین جو یورپی مختلف ملکوں میں مقیم تھے وہ اب اس وقت اٹلی میں پہنچے ہوئے تھے تو تارکین ان کے لوہکین اور جو بچ گئے ہیں جن میں کچھ پاکستانی بھی شامل ہیں ان سے روم میں اپنے آفس میں ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں انہوں نے پہلے تو ان سے ظاہرہ مدردی کیا اور اس سے واضح انہوں نے کر دیا یہ ظاہرہ مدردی کر کے کہ ان کا موقف جو ہے وہ تارکین کے خلاف نہیں ہے بلیائی طور پر وہ انسانی سمگلگوں کے خلاف موقف رکھتی ہیں اور اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جو متاثرین ہیں جو بچ گئے ہیں ان کے لیے ان کی یورپ میں عبادکاری کے لیے برپور تعاون کریں گی اس کے علاوہ انہوں نے جو لوہکین ہیں جن کے عزیز اس حادثے میں جو ہے وہ خلاق ہو گئے تھے ان کے لوہکین سے بھی جو ہے وہ تازیت بھی کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو ان کی مجیتیں جو ہیں ان کو وہ جہاں وہ کہیں گے وہاں وہ دفنانے کے لیے تالوی حکومت پورا جو ہے وہ تاون فراہم کرے گی اور ان کی امداد بھی کی جائے گی ان کے خاندانوں کی تو اس موقع پر جو ملاقات جو ہوئی ہے اس میں جو بچ گئے ہیں تارکین ان میں سے کچھ نے کہا جی کہ ان کے تو عزیز جو ہیں وہ زیادتر کے جیسے افغان تارکین کی بڑی تعداد تیس کشتی ہیں تو انہوں نے کہا جی وہ ہمارے عزیز جو ہیں وہ جرمنی میں ہیں کچھ کے بیلجیم میں کچھ کے فرانس میں ہیں تو انہوں نے یہ ان سے درخواست کی اتالوی حکومت سے کہ وہ جو ہے اپنے لوحکین کے پاس شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کی مدد کی جائے تو اس پر اتالوی حکومت نے انہیں یقین دانی کرائی ہے کہ وہ اپنے دیگر یورپی منصبوں سے بات کریں گی اور جو تارکین بچ گئے ہیں انہیں ان کے جو عزیز ہیں یورپ کے دوسرے ملکوں میں وہاں وہ سیڈل کرانے کے لیے اٹلی حکومت جو ہے وہ پورا تعاون کرے گی اچھا اس موقع پر جو ہے وہ طالب زیراعظم نے افغانستان کا ذکر کیا اور کہا کہ جی وہ افغانستان میں صورتحال انسانی حقوق کے اچھی نہیں ہے وہاں خواتین کے خوب پمال کیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب واضح اشارہ تھا کہ افغان ماجرین کو ایک جنین ماجر وہ سمجھتی ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے پھر شام کا نام لیا شام میں بھی آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ وہاں جنگ چل رہی ہے اور شامی ماجرین اور فلسطین کا بھی نام لیا انہوں نے کہ فلسطین میں بھی جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کو پتا جو حالات ہیں تو شام اور فلسطینی ماجرین کے لیے بھی انہوں نے جو ہے نا اشارہ دیا کہ جی وہ آہ اٹلی اور جو باقی یورپی مالک ہیں ان کے لیے ان کے ماجرین کے لیے وہاں پر جو ہے وہ ریایت اور کنجائش موجود ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کا نام بھی لیا جہاں شام اور فلسطین کا نام لیا تو وہاں انہوں نے جب بہران زیادہ موالک کی بات کی تو انہوں نے پاکستان کا نام بھی لیا ہے اور یہ اطال اٹلی کی جو سرکاری خبر جنسی انسا ہے یہ اس کی خبر میں یہ بات پاکستان کا نام شامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹلی کی وزیراعظم سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں بھی مسائل ہیں پاکستان میں بھی بہران ہیں اور اس وجہ سے وہاں سے جو ہے وہ لوگ آہ تارکین جو ہے وہ وہاں سے نکل کر جو ہے وہ یورپ کی طرف روح کر رہے ہیں اب انہوں نے اس کی وضاحت تو نہیں کی کہ وہ پاکستان کو کس حوالے سے وہ سمجھ رہی ہے وہ پاکستان نے گشتہ سال سلاب آیا تھا اس وجہ سے سمجھ رہی ہے یا جو گشتہ ایک سال سے پاکستان میں سیاسی بہران جا رہی ہے جس طرح پچھلے ایک افتے سے لور میں جو کچھ مناظر دیکھنے میں آئے پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنوں کے درمیان اور اس کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیا میں یورپ میں بڑی برپور قسم کی کبریج ہوئی ہے عمران خان کے انٹرویوز بھی طبیعہ میں یورپ کے تمام بڑے نشریاتی داروں نے لیے ہیں اور وہ سارے جو ہے مناظر دکھائے گئے ہیں وہاں پر لاہور میں کس طرح جو ہے وہ سیاسی جگڑا چل رہا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کی معاشی صورتحال بھی کچھ بہت اچھی نہیں ہے بہت خراب ہے بلکہ اگر کہا جائے پاکستان پر دیوالیہ کی تلوار لٹک رہی ہے تو شاید یہ سارے عوامل ہیں جو اطالوی وزیراعظم کے ذہن میں تھے اس لیے انہوں نے جو ہے وہ شام اور فلسطین اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کا نام بھی لیا کہ جی وہاں پر بھی اس وقت بہران چل رہا ہے اور وہ اس سے آگاہ ہے ان کے اس بیان کا کیونکہ آپ جیسا کہ آپ میں نے پہلے ہی بتایا کہ اطالوی وزیراعظم جو ہے وہ عام طور پر ان کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ غیر قانونی تارکین کے خلاف ہیں لیکن جب انہوں نے بہران زیادہ ممالک میں پاکستان کا نام لیا تو یہ اس ایک اہم اشارہ سمجھا جا رہا ہے کہ اٹلی میں اور بالخصوص اور بالعموم پورے یورپ میں پاکستانی تارکین وطن کو بھی جو سیاسی پناہ کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی بنجائش جو ہے وہ نکل سکتی ہے یا نکلے گی اس کا واضح اشارہ جو ہے وہ اطالوی وزیراعظم نے دے دیا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کا نام وغانستان شام اور فلسطین کے ساتھ لیا ہے اگرچہ یہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بدکسمتی کی بات ہے ان پاکستان کی حالات اور جس طرح ہم نے اپنے مسائل پیدا کر لیے ہیں اور ان کو امحل نہیں کر پا رہے اور جس طرح اس کی عالمی قبر جو رہی ہے اس کا نتیجہ بلاخر یہی نکلنا تھا تو اب یہ آج کی اہم خبر تھی اس لیے بھی کہ اس کا تلق جو ہے ظاہر ہے سیاسی پناکزینوں سے ہے جو پاکستانی ہے اور پھر اطالوی وزیراعظم نے جب یہ بیان دے دیا ہے تو اس کے اثرات اٹلی میں جو سیاسی پناکزین ہیں ان کے اوپر بھی پڑے گا اور جو باقی یورپ میں ہیں ان کے اوپر بھی پڑے گا کیونکہ اطالوی وزیراعظم تو ایسے ہی سخت موقف رکھتی ہیں اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے نرمی گمزارہ کرنا چاہیے تو اس کے اثرات ظاہر ہے باقی ملکوں پر بھی پڑیں گے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ